موسیقی 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 مارک ٹو ٹرینر اے کرافٹ کی ایکو سیشن کو کینسل کر دیا ہے یہ اے کرافٹ سویزر لینڈ سے خریدے جانے تھے اب ایسے انڈیکیشن آ رہے ہیں کہ اس ڈل کے کینسل ہو جانے کے بعد انڈینئر فورس اب ایچی ایل دورہ بنائے جانے والے ایشٹی ٹی فورٹی بی ٹی اے اے کرافٹ کے زیادہ اڈرس دے سکتی ہے جس سے اس انڈینئر پروگرام کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا اس کے ساتھ ہی اے چیف مارشل آرکی ایس بڈوریا نے ایک حال ہی انڈرویو میں کہا تھا کہ انڈینئر فورس کی اٹینشن اب ایچی ایل سے تقریباً سیونٹی ایشٹی ٹی فورٹی بی ٹی اے اے کرافٹ خریدنے کی ہے ایچی ایل کے مطابق ایچی ایل کے اس اے کرافٹ نے انڈینئر فورس دوبارہ سیٹ کی گئی سبی ریکوارمنٹس کو پورا کیا ہے اور اس نے ایڈینئر فورس کی ریکوارمنٹ کے مطابق سبی سپن ٹیسٹ کو سکسیسفلی کمپریٹ کیا ہے جس کے بعد اب اس اے کرافٹ کو بہت جلد سرویس میں انٹر کر لیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ایچی ایل نے حال ہی میں اس اے کرافٹ کے ہارٹ ریفیولنگ ٹرائل کو بھی ڈیمنسٹریٹ کیا تھا عام طور پر جب تربو پروپ کنفیگریشن والے اٹیک ایک بار اڑنے کے بعد جب واپس لینڈ ہوتے ہیں تو اس کے پائلٹ کو اے کرافٹ کو پارک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اس کے انجن کو پاور ڈاؤن کرنے کے لیے اور اس کے کوکپٹ سے باہر نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کے بعد ہی ایسے اے کرافٹ کی ریفیولنگ کو شروع کیا جاتا ہے اتنی لمبی پروسیس سے اس اے کرافٹ کو ریفیول کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اس میں آپریشنز میں بہت زیادہ ڈلیو ہو سکتا ہے ہارٹ ریفیولنگ ایک ایسی کیویبیلٹی ہے جو کی کومبیٹ سوچویشنز میں بہت زیادہ اڈوانٹیج والی ہو سکتی ہے لیکن اسے ٹریننگ ائر پلینز میں بہت کم استعمال کیا جاتا ہے ایچیل کا یہ ایک کرافٹ اس کیویبیلٹی میں ٹرینر سیکشن میں ایک یونیک ایک کرافٹ ہے ایک ایسی کیویبیلٹی کے ساتھ یہ ایک کرافٹ ایک بہت تشاہ کومبیٹ ایک کرافٹ بن جائے گا اور ایسی کیویبیلٹی کی دیمنسٹریشن کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کے لائٹ ٹیک ویرینٹ کو جسے ایچیل بنانا چاہتا ہے اسے ایک سپورٹ مارکٹ میں بیچا جا سکے گا ابھی اس کے انجن کے بارے میں بات کریں تو اس کے بارے میں ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس میں ہنی ویل دورہ بنائے گیا کہ انجن استعمال کیا جاتا ہے لیکن حال ہی میں ایک ایسی ریپورٹ بھی آئی ہے جس میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ HTT40 trainer ایک کرافٹ کے لیے ایسی ایل دورہ بنائے جانے والا HTFE25 engine מوڈی فائی کر کر اسے ایک کرافٹ میں لگایا جا سکتا ہے انجنیان دیفنس ریسرچ ونگ آرگنیزیشن کو ایک انڈسٹری صورس نے بتایا ہے کہ ایرو انجن ریسرچ اینڈ ڈیزائن سینٹر جو کی HTL کی ایک انجن ریسرچ ڈویزن ہے اس نے HTFE25 انجن کے کوڈ 2 انجن کے اوپر کچھ ٹیسٹ کیے ہیں جو کہ دس جنوری دوزر اٹھارہ کو کیا گیا تھے ایسٹی ایفی ٹوینٹی فائیو انجن کا کوٹو انجن ایک ایمپروڈ ایچ پی کمپریسر استعمال کرتا ہے اور اس میں ایک ٹوین سپور کنفیریشن بھی استعمال کی جاتی ہے جس کی مدد سے اس انجن کو ایسے ایڈیپٹ کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے ایچ ایل کے ایسٹی ٹوینٹی ٹربو پروپ بیسک ٹرینر اے کرافٹ کی پاور ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے اس سے پہلے ایچ ایل کے ایسٹی ٹرینر اے کرافٹ میں ہنی ویلز دورہ سپلائی کیا گئے گیرٹ ٹی پی ای تھٹی تھری ون ٹوینٹی ٹربو پروپ انجنز استعمال کیا جاتے ہیں جنہیں کی انڈیا میں ہی منفیکچر کیا جاتا ہے ایچ ایل انڈین اے فورس کو تقریباً 106 ایسٹی ٹوینٹی ٹرینر اے کرافٹ سپلائی کرے گی جو کہ اگلے ایک ڈیکڈ میں سپلائی کیا جائیں گے اس کے ساتھ ہی ایچ ایل اسے کرافٹ کا ایک ویپن نائز ویریانٹ بھی بنانا چاہتی ہے جس سے کہ ایچ ایل ایک لائٹ اٹیک ویریانٹ میں دوسری کنٹریز کو سیل کرنا چاہتی ہے ایچ ایل ابھی اپنے کوٹو انجن پروگرام کے اوپر کام کر رہا ہے جس کی مدد سے ایچ ایٹی ٹوٹی ٹربو پروپ بیسک ٹرینر اے کرافٹ کو پاور کیا جا سکے گا ایچ ایٹی ٹوٹی اے کرافٹ ایچ پی ٹی ٹرٹی ٹو ڈیپک ٹرینرز کو ریپلیس کرے گا جن میں کچھ پرابلمز تھیں جن کے کارن بہت سارے کریش ہوئے تھے اس کی فیل سپلائی سسٹم میں کچھ پرابلم تھیں جس کے کارن تقریباً ایک سو آٹھ انجن کٹس اور مشپس ہوئے تھے جس کے کارن تقریباً ٹوئنٹی تھری پائلٹس کی جان گئی تھی ایچ ایٹی ٹوٹی اے کرافٹ کو بیسک فلائٹ ٹریننگ ایرو بیٹکس انسٹومنٹ فلائنگ پلوس فارمیشن فلائٹس کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے سیکنڈری رولز کے بارے میں بات کریں جو کی یہ اپنے ٹریننگ رولز کے ساتھ ہی کر سکے گا اس میں نیوگیشن اور نائٹ فلائنگ کیویبیلٹیز شامل ہیں اس کے ساتھ ہی ایچ ایٹی ٹوٹی اے کرافٹ کو موڈیفائی کر کر ایک گن، راکٹس اور بومز کے ساتھ فیٹ کیا جا سکتا ہے جس کے مدد سے یہ لائٹ کومبیٹ اور کانٹر انسرجنسی مشنز کر سکتا ہے دوستو اگر اسے کرافٹ کے اور جزئے آرڈرز ہیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر اس میں ایک انڈریجنس انجنی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے میکن ایڈیا پروگرام کے لیے اور ہمارے آتم نربر برنے کے پروگرام کے لیے بہت اشیاء قدم ہو سکتا ہے اس سے ہماری دوسرے دیشوں کے اوپر ریلائنس بھی کم ہوگی اور ہم ٹرینر کیٹگری میں سیلف ریلائنٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ پہلے ایسی خبریں آئیں تھے کہ انڈینئر فورس کے زیادہ فائٹ جیٹ کریش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے ٹرینر ایویلیبل نہیں تھے اور اگر اب ایچی ایل کو ایسا ایک راپٹ خرید کر اچھے ٹرینر ایک راپٹ بنانے کے لیے پروساہن دیا جاتا ہے تو ایچی ایل ٹرینر کیٹگری میں سیلف ریلائنٹ ہو سکتا ہے اور ہمیں ایسے ایک راپٹ خریدنے کے لیے کسی بھی دوسرے دیش سے مدد نہیں لینی ہوگی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو وندی ماتر